موسیقی اب آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تیسرے مساہم کی طرف بڑھتے ہیں لہٰذا میں محمد حفیظ الرحمن چمپارنی متعلم درجہ فرسی کو دعوت دیتا ہوں کہ موسیقی تشریف لائیں اور اپنا پروگرام پیوش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تمام سوالوں کا جواب دیں گے تو چلیے پہلے سوال کا جواب دیجئے سوال یہ ہے بعض اوقات موبائل میں غلط نمبر والے فون بھی آتے ہیں اور غیر مسلموں کے فون بھی آتے ہیں تو ایسی صورت میں فون اٹھاتے ہی فورا سلام کرنا چاہیے یا پہلے کوئی اشاریہ استعمال کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب دکان اور تاروبار کے انشورنج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب فون کر کے گفتگو کی ابتداء السلام علیکم سے کرنا بہتر ہے اور اگر فون اٹھاتے وقت معلوم نہ ہو کہ فون کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم فون اٹھانے والا نے بخبری میں سلام کر دیا تو اس میں کوئی اس میں کوئی مسابہ نہیں البتہ گر مسلم کے جان بوجھ کر سلام کرنا ممنوع ہے دینی مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر تین سو ستر تین سو ایک ہتر موسوف آپ نے ایک جملہ چھوڑ دیا اسی لئے جواب کو پھر سے دھو رائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب فون کر کے گفتگو کے ابتداء السلام علیکم سے کرنا بہتر ہے اور اگر فون اٹھاتے وقت معلوم نہ ہو کہ فون کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم فون اٹھانے والوں نے بخبری میں سلام کر دیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ غیر مسلم سے جان بوجھ کر سلام کرنا ممنوع ہے دینی مسائل اور اگر حل صفحہ نمبر تین سو ستر تین سو ایک ہتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے تو چلیے ایک اور سوال کرتے ہیں موبائل کے ذریعے کرکیٹ میچ دیکھنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب بذریعے اوقات موبائل میں کرکیٹ میچ دیکھنا تضریعے اوقات اور لگو کام ہے بسہ اوقات اس میں گناہ بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ موبائل میں کرکیٹ میچ دیکھنا تک محصوف اب غبرائے نہیں اتمنان سے جواب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب بذریعے موبائل کرکیٹ میچ دیکھنا تضریعے اوقات اور لگو کام ہے بسہ اوقات اس میں گناہ بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ میچ کے درمیان استطاویر اور استحار بھی دکھائی جاتے ہیں جن سے نظر بچانا نہایت مشکل ہے بہاوالا امداد الفتاوہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو سنتاون ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے تو چلیے آخری سوال کا جواب دیجئے سوال یہ ہے صدقہ فطر کی شخص پر واجب ہے نیز یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کے عجوب اور زکاة کے عجوب میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکاة واجب ہو سکے اس سخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے صدقہ فطر کی وجوب اور زکاة کی عجوب میں قدر فرق ہے زکاة میں مال نامی ہونا لازمی ہے صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں اسی طرح زکاة کی عجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے صدقہ فطر فوراً واجب ہوتا ہے فتاوہ تاتار خانیہ زکریہ جلد نمبر تین صفہ نمبر ترپن بہاوالا کتاب المسائل جلد نمبر دو صفہ نمبر ستائیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا